بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کیسز کی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ بہت حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن جو نرم کیا گیا تھا اس پر نظر سانی کی گئی اور لوگ ڈاؤن کو اب کہا جا رہے کہ دوبارہ سے سنجیدہ کیا جائے گا اگر آداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو اب تک جو ہیں تصدیق شدہ جو کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً چونسٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ بھی تقریب ایک ہزار تین سو سترہ ہو چکی ہے اور پچھلے چوبیس کھنٹوں میں ستاون افراد جو ہیں وہ جا بھاک ہوئے ہیں اس سموزی وبا سے وفاقی حکومت کی بات کی جائے تو عید سے قبل انہوں نے کاروبار کھولنے کی اجازت تھی تھی اور اب عید کے بعد دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اندیا دیا جا رہا ہے ایسے میں سوال ہم اپنے ایکسپرٹ سے یہی کریں گے آج کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کیا گیا تو کیا عوام اس لوگ ڈاؤن کو سنجیدہ لیں گے یا نہیں ایکسپرٹ جو میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان کا تعریف آپ سے کروائے دیتی ہوں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امتیاس وزین وڑائش صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اس کے ساتھ سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا محمد انوار عباسی صاحب نے جو کہ صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں بہت بہت شکریہ انوار عباسی آپ کا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ٹیلی فون لائن پر بھی مجھے جوائن کریں گے اس ایم راشد صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے ڈاکٹر بشارت حسن صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں سب سے پہلے میں آؤں گی ڈاکٹر امتیاز حسن وڑائش صاحب آپ کی طرف بتائیے گا لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو سنجیدہ کیا جائے گا سخت کیا جائے گا تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہو اگر بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن دوبارہ اگر کیا گیا تو عوام اس کو سنجیدہ لیں گے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے جی میں سمجھتا ہوں جو کرونا کا معاملہ ہے پاکستان کرتا ہے یہاں پہ اصل میں دو طرح کی ایک آپ کہلیں کہ بیلڈ ہو رہے ہیں کنسپشن جو ہے دو طرح کی کنسپٹس بڑھ رہے ہیں ایک رسیپٹو وہ ہے جو ہمارا انفورتنلی جو ریلیجیس سائٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہ کوئی نہیں اللہ بہتر کرے گا جو کچھ ہوئے گا کچھ نہیں ہوتا وہ صبر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رات کبر میں وہ باہر نہیں ہے دوسرا تصور جو ہے وہ ظاہر بہت سائٹیفیک ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بیٹر ریالٹی ہے مطلب میں آپ کو بتاؤ کہ بڑے 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 لکھے بندے جب مجھ سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں ان سے کبھی تو کئی وہ میں پوچھتے ہیں یہ ایسے بات ہی چلا رہے ہیں کوئی ہے کچھ نہیں ہے تو میں نے کہا یار امریکہ کے اندر اترے لوگ لاکھوں لاکھ بندہ مر گیا وہاں بیلکل امریکہ کے اندر تو میں نے کہا وہ مزاق برا سارا پوری دنیا جو ہے میں کہ وہاں پر لانکڑڑ ہو آبا ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہینڈلنگ ہے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں لیکن ہینڈلنگ کیسے ہو رہی ہے ابھی میری پرسو بات ہو رہی تھی پی ایم میں پریزیڈنٹ جہاں اس کے فیصل آباد کے ڈاکٹرز کی جو اسویشن ان کی پاکستان میڈکل اسویشن وہاں پہ جو انہوں نے تصویر کھائے چی بہت برا وہاں پہ جو انہوں نے کورونا ہسپتال بنایا ہوا ہے یا کورونا وارڈ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر نہ وہ بیٹ بچے ہیں نہ وہاں پہ آپ کہلیں کہ دوسرے الہت ہیں ان کے پاس اور اب جو مریض آ رہے ہیں ان کو وہ کہہیں جے آپ گھروں میں جائیں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سیلف کرنٹائن کریں اور سیلف کرنٹائن کرنے کے بعد آپ اگر کوئی پرابلم ہو کمپلیکیشن ہو تو then you come to us تو میں نے پھر ان کو سوال کیا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ان کو کچھ ہوگا زیادہ کرٹیکل سیچوشن ہوئے گی تو آپ کے پاس تو سپیس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس تو گجائش ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ تو انہیں پھر جنرل وارڈ میں ڈال دیں گے پھر پھیلتا رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں یعنی وہ ہیں ڈاکٹرز ڈاکٹرز کی بجائے وہاں پہ حکومت کی جا رہی ہے بیوروکریٹس کا ذریعہ سے ٹھیک ہے ٹیپٹی کمیشنر صاحبان جو ہے وہ اس کو منیج کر رہے ہیں ہالاں کام اور ہیل دپارمنٹ کا ہے وہ سپیشلی پیپلے ہیں وہ سپیشلی پیپلے ہیں وہ سپیشلی پیپلے ہیں اب اس کے ساتھ سوال پہ سوال کی طرف آتا ہے تو گورمنٹ کو یہ ریکیس کروں گا سپیشلی چونکہ میری لین میں ایک توہ ایوٹ آباد کا آیا ہے وہاں پہ جو ان کا ایوپ میڈیکل ہسپٹل ہے وہاں پہ سترہ ڈاکٹرز ہیں وہ خود جوہاں انفیکٹڈ ہو گیا ہیں بالکل ہوئے ہیں اسی طرح فیصل آباد میں بیس کاریپ ڈاکٹرز ہیں جو انفیکٹڈ ہو گئے ہیں کچھ کے ڈپس بھی ہو چکے ہیں کچھ کے ڈپس بھی ہو چکے ہیں اب یہ سیچویشن ہے اس میں میں گورمنٹ کو یہ سجیست کروں گا کہ آپ مطلقہ ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر کے وہاں پہ انرینجمنٹ کریں اس کو لائیڈ نہ لیں دپٹی کمیشنر پہ نہ چھوڑیں ٹھیک ہے دپٹی کمیشنر زلے کا انشارج ہے لیکن یہ ٹیکنکل کام ہے اس میں جب تک ٹیکنکل لوگ کو شامل نہیں کریں گے اس میں بہتری نہیں آگئے اب آگیا سوال لاؤگ ڈاکٹرز اب آپ دیکھیں جی پہلے لاؤگ ڈاکٹرز جو جب کیا گیا تھوڑا لوس کیا گیا اس میں ظاہر ہے دونوں طرف آرگومٹس ہیں ایک آرگومٹس یہ تھی کہ بھی ٹھیک ہے جی عوام ہمارے بڑھ گریب ہیں اور ان کی جو تیاریاں نہیں لگیں گے وہ بچارے بھوکے بارے جائیں کہ ان کو کیا کریں گے ایک یہ پہلو تھا کہ خال اتار نہیں تھی عوام کی وہ انہوں نے اتار لی ہے خیر سے ٹھیک ہے انہوں نے ملٹیپلائی کر لی ہے اپنے پرافٹ ٹھیک ہے ان کو بلکل موت بھولی ہوئی ہے اب آئندہ بھی اگر آئندہ بھی اگر اس کو اگر وہ لاؤگ ڈن کریں گے تو اس میں رزسٹ کریں گے وہ تاجر لیکن میرا حال ہے لاؤگ ڈن کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے نہیں سنجیدہ لیں گے عوام ہاں یا نہ نہیں سنجیدہ لیں گے سنجیدہ لیں گے انوار آپ بتائے گا اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے آپ فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کیا لگتے آپ کو کہ عوام اس لوگ ڈاؤن کو دوبارہ سے سنجیدہ لیں گے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مدیہ جانتے تعلق ہے سنجیدگی کا سنجیدگی تو ہم نے دیکھ لی عید سے قبل جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی پھر سنجیدگی کوٹ آف پاکستان کے حکمات کی روشنی میں بھی ملک بر میں جو مارکیٹ شوپنگ مال کھولے گئے اس کے دوران جو سنجیدگی ہم نے دیکھی وہاں پہ نہ تو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیار رکھا گیا ہے نہ دیگر جو فاسطی جو اقتماد تھے اس پر عمل ڈرامت کی ایس او پیز جو متعین کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومتوں کی جانب سے اسے مکمل طور پر وائل ایڈ کیا گیا ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی جگہ ایس او پیز پر وہاں پہ ایمپلیمیٹیشن ہو رہا ہو سنجیدگی تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی یہی وجہ ہے کہ اب جو کیسز ہیں بسلسل اضافہ ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ عید سے قبل جب لاک ڈاؤن میں نرمی سمارٹ لاک ڈاؤن تعداد تھی انتالیس ہزار اس کے بعد جب مکمل طور پر لاک ڈاؤن میں نرمی دکھائی گئی اس کے بعد یہ تعداد چو سٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے گزشتہ روز بھی چونکہ وفا کی جو مشیرے سے آتے ہیں ڈاکر زفر مرزا وہ وزیراعظم سے ملے اور یہ شکایت کی ہے کہ ایس او پیز پر عمل دراما نہیں ہو رہا اور یہ کیسز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اب چونکہ اکتیس مئی کو جو قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس طلب کر لیا گیا اس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ مزید لاک ڈاؤن اس میں نرمی برقرار رکھی جائے یا کہ ایک اور لاک ڈاؤن کی جانب ہمیں جانا چاہیے لیکن بظاہر جو اس وقت جو صورتحال ہے عوام بھی آجز آج چکے ہیں ایک طویل لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد جو ہمارے ملک کی معایشی صورتحال ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی جو عام دیاری دار طبقہ ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے محدود وسائل میں چونکہ امداد تو دی جا رہی ہے اب بارہ ہزار روپے ایک فیملی کے لیے کب تک وہ اس پر گزارہ کر سکتے ہیں عام دیاری دار طبقہ تو بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے ایک وائلیشن کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ اب تنگ آگے معایشی طور پر انہیں کوئی اس طرح لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے کہ یہ وبا ہے بھی یہ چونکہ ہم تو فیلڈ میں ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں یار کہاں ہے کرونا ہمیں بتائیں کہ یہ آپ میڈیا والوں نے ویسے شوشہ چھوڑا ہوا ہے کوئی بظاہر اس طرح کا کرونا نہیں ہے اکثر ہم پبلی پلیسز پر جاتے ہیں تو کسی دوست سے اگر کہا جائے یار کم از کم ماسک پہن لے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں یا ہاتھ نہ ملائیں تو اس چیز کو لوگ بہت سارے مائنڈ کر جاتے ہیں کہتے ہیں جی یار دیکھیں آپ کس طرح کی ہمیں کرونا ہے ہی نہیں بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ بھی رسوپیس کو کالو بھی نہیں کرے کہتے ہیں یہ جی وفاقی حکومت کے کچھ ٹیکٹس ہیں جو آئی ایم ایف سے آپ نے وہ کرزیں معاف کرانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کی جاری ہوتی ہیں لیکن یہ کا حقیقت ہے تین لاکھ باسٹھ ہزار اموات پوری دنیا میں ہو چکی ہیں پاکستان میں بھی آپ کو بتایا کہ ایک ہزار تین سو سترہ اموات ہو چکی ہیں ہم آئیسولیشن وارڈز میں جاتے ہیں وہاں پہ جو مریض ہیں ان کی تکلیف کو ہم دیکھتے ہیں اس درد کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے مطلب یہ لوگ اگر آئیسولیشن وارڈز میں چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ کس کرب سے جی رہا ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے کرونا کا تو اس کے بعد میرا خیال نہیں کہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا لیکن آپ نے جی سے سوال کیا کہ لوگ سنجیدہ لیں گے یا نہیں لیں گے لیکن میں یہاں پہ میرا سوال منفی میں آئے گا کہ کبھی نہیں لیں گے کہ آپ کو اپنی قوم کبھی بتایا کہ کوئی حدثات ہوتے ہیں کچھ لمحے کے لیے تو ہمیں حساس ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم فوری اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں اور کبھی وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے انوار عباسی نے بلکل کہا ہے کہ نہیں لیں گے اور اس وقت میں ٹیلی فون لائن پر بھی جوائن کیا اسم راشد صاحب نے اب میں ان کی طرف جاؤں گی اسم راشد صاحب پہلے پر تو بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا کہیے گا ساری صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ حکومت کہہ رہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ دوبارہ سے کیا جائے گا سخت لوگ ڈاؤن کیا جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اب جو لوگ ڈاؤن ہوگا عوام اس کو سنجیدہ لیں گے یا نہیں دیکھیں بلکل سنجیدہ لیں گے لینا چاہیے ان کو اور جس طریقے سے نام ڈاؤن کھوڑا گیا اور جو رش تھا اور دیکھا آپ نے کٹی وائلیشن کی عوام نے اس میں جو ہے گرمنٹ کی کوڑنیشن نہیں تھی چاہیی اور ایک دم سے سارا کھوڑنا اور ایک دم سے سارے کو بند کرنا یہ بھی غلط ہے لیکن اس کو میں دو حصوں میں تفصیم کر گیا ہمیں بھولا گیا ہستا ہستا لیکن اسم راشد صاحب جو لوگ ڈاؤن فار در ٹائم بینگ کے لئے کھولا گیا تھا اس کی وجہ سے بہت کیسز بڑھیں بہت اضافہ ہوئے بہت کیسز بڑھ گئے آپ کیا لگتا ہے کہ اب جو ہوگا تو کیا اس کو عوام سنجیدہ لیں گی پہلے بھی عوام سنجیدہ نہیں لے رہی تھی کسی قسم کی کسی ایس او پیس پر عمل نہیں ہو رہا تھا سنجیدہ نہیں لے رہی تھی لیکن اب کیونکہ کیسز بہت سن میں خاص کے برانہ بڑھ گئے پنجاب میں بہت بڑھ چکے ہاں تو سنجیدہ لینا چاہیے اور سنجیدہ لیں گے وہاں پہ حکومت سیریوس ہوگی تو حکومت کیا نہیں کر سکتی ہے سر گورنمنٹ تو اپیل کر سکتی ہے اب بزاتے خود اگر ایک بندہ خود پریکوشنز یوز نہیں کر رہا اس او پیس فالو نہیں کر رہا تو وہاں پر گورنمنٹ کیا کرے گی لوگ ڈاؤن کے علاوہ سر لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ چیکھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم بے روزگار ہو گئے ہیں معیشت پر کتنا اثر پڑا ہے تو اب آپ سمجھتے ہیں کرفی ہوگا تو اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لوگ معاملہ بلکو ٹھیک ہو جائیں گے کوئی نہیں مرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا بھوک سے جس کی موت اللہ نے لکھی ہے وہ تو ہوگی لیکن یہ کہ آپ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گے اور سب چیزیں چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی نہ مرے اور بھوکے بھی نہ مرے تو بھائی دونوں ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں تو آپ کی موت ہی ہے بلکل ہے تو انسانی زندگی بچانا زیادہ ضروری ہے لہذا عوام مانے نہ مانے وہ اگر گرمنٹ سمجھتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری اموات ہو گئی ہیں تو جو لاست اقدام ہے وہ کرنا چاہیے آپ پورے شہر میں کرفیو لگا دیں اس میں کیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے مراشد صاحب ہاں یا نہ یہ ہے عوام کی جو تینکنگ وہ یہ ہے کہ یہ آپ اناؤنس کر دیں کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے تو لوگ سمندر کنارے پہنچاتے ہیں ٹھیک تو آپ کو تو آپ کو تو اپنے اقدامات سخت کرنے چاہیے نا ایک ہی بار کریں اور لوگ ڈاؤن کر کے جب تک فیگر ڈاؤن نہ ہو موت کی شرح کم نہ ہو اس طرح تک نہ اٹھائیں ہاں وفہ دیتے ہیں کرسی میں وفہ بھی ہوتا ہے ہم دیکھیں نہیں آپ دو دو گھنٹے کا تین دین گھنٹے کا دے 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 وفہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اسم راشد صاحب کیا آپشن چوز کریں آپ ہاں یا نہ میں ہاں ہاں کو چوز کروں گا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ لیں گے عوام لوگ ڈاؤن کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بات ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کی کرونا وائرس کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی تو نرمی کی گئی تھی عید کی وجہ سے لوگ ڈاؤن آلموسٹ ختم کیا گیا تھا اب دوبارہ سے اس کو سخت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت جو ہے کہہ رہی ہے کہ اب جو لوگ ڈاؤن کو دوبارہ سے کیا جائے گا اتھرہ سخت کیا جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے عوام اس ڈاؤن کو اب جو ہوگا سنجیدہ لیں گے یا نہیں دیکھیں عوام اب سنجیدہ نہیں لیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ پینڈیمک شروع ہوئی تھی تو روزانہ رات کو ازانی دی جارہی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں دبگے تھے حکومت نے کہا تھا کہ اس بیماری سے بہت زیادہ اموات ہو سکتی ہیں بہت لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ ہوا ہے تعداد میں اضافہ ہوا ہے اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو نرمی کی گئی تھی لوگ ڈاؤن آج کی فگرز جو ہے چونسٹھ ہزار جو ہے پاکستان میں اور ڈیٹس میں بہت اضافہ ہوا ہے تو یہ ہے کہ اب بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ عید سے پہلے یہ جو لوگ ڈاؤن کھولا گیا اس میں لوگوں نے بہت زیادہ بے احقیاتی کی بلکل کی اور ٹراؤڈ زمہ ہوئے بازاروں میں اور دوسری جگہوں پر اور انہوں نے ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا انہوں نے ماسک نہیں پہنے انہوں نے سینٹائزز کا استعمال نہیں کیا اس کی وجہ سے اب بہت زیادہ ایک گم جو ہے اس کے پھیلنے کا قطرہ ہے پاکستان میں ابھی پیک آیا نہیں ہے یہ پیک جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے جون کے انڈ تک یا جولائی کے میٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ٹیمپری ہاسپٹلز بنائے گئے ہیں جس طرح ڈاکٹرز کو بی پیز دیا گئے ہیں جس طرح سے یہ جو کٹس ہیں سرونا کی ٹیسٹنگ کٹس وہ مگائی گئی ہیں باقی سمان مگیا گیا ہے ہر طرح کا مفتلے ملکوں سے فریضہ بھی گیا ہے اور ڈرنیشنز بھی لیا گئے ہیں شائنہ نے بہت ہلپ کی ہے اس طب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پیک آئے گی تو ہمارے جو ہسپٹلز ہیں وہ اس کو جو ہے نہیں سنبھال پائیں گے ہمارے پاس وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں جو کہ رتیہ افتہ ممالک میں ہیں تو بہت زیادہ ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے اب عوام کو یہ پاور کرانا بہت ضروری ہے آئی ایس ٹیول پہ پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ کی طرف سے روزانہ ٹیلیویجن پر آ کر ان کو بتانا ہوگا ان میں اویرنیس ٹریئٹ کرنی ہوگی کہ یہ جو بیماری ہے کتنی خطرناک ہے دیکھیں اس کو موازنہ کیا جاتا ہے ایسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ ایکسی رینٹ میں تو زیادہ ان لوگ مارے جاتے ہیں پھر ایسی صاحب کا انٹریویو چلا ہے کسی انگریز ڈاکٹر کا یا ڈاکٹر ہے یا وہ جو بھی ہے کہ یہ تو اس کو ڈیوی ایچو کا آدمی ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ لوگوں کو رہنا ہوگا آئندہ کئی سال اس بیماری سے جس طرح شگر ہو جاتی ہے کسی کو دیکھیں کسی کو شگر ہو جاتی ہے اور وہ دوائیں لے کے زندہ رہتا ہے لیکن سری عمر اس کو رہتی ہے لیکن وہ آدمی جو ہے شگر والا وہ دوسروں کو اپنی بیماری ٹرانسپر نہیں کرتا جبکہ کس کیس میں یہ ہے کہ اگر ایک دکان میں ایک ہال میں ایک مارکٹ میں ایک مال میں ایک آدمی کو یہ ہے وہ وہاں پہ سیکھڑوں آدمیوں کو یہ پھیلا سکتا ہے ایک آدمی سنگل آدمی اور وہ سیکھڑوں آدمی جو ہے جا کر ہزاروں آدمیوں کو پھیلا سکتے ہیں یہ بہت بری طرح لگنے والی بیماری ہے کنٹیجیس ڈیزیز ہے پینڈیمک ہے اور یہ جو کنٹیجیس ہے یہ آپ کا اندیکھا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا اور بری طرح افترہ کرتا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اویرنس کی ایٹ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہائی ایس لیون تو ہونا چاہیے ان لیڈروں کی طرف سے جنہوں نے اس کو کمزور بیماری بنا کر بیش کیا اور یہ کہا کہ ایکسیڈنٹ سے بھی ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں انہی لوگوں کی طرف سے آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کتنی خطرناک جنا رہی ہے ان کے اپنے لیڈر اپنے افترے افترہ اور وہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروگرم کے دوسرے اسے میں ہم بات کریں گے پی آئیے حادثے کی بائیس میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا قومی ایرلائن کی پرواز پی کے ایٹ تری زیرو تری کو یہ حادثہ پیش آیا تھا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 99 افراد تھے جو کہ اس میں سوار تھے اور 97 افراد جبکہ دو مسافر موجزانہ طور پر اس حادثے میں محفوظ رہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابتدائی تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا جس میں تین لوگوں کو شامل کیا گیا اس میں کیپٹن کو شامل کیا گیا فرسٹ آفسر اور اس کے علاوہ ائر ٹریفک کنٹرولر کو شامل کیا گیا جس نے آخری لمحات میں کیپٹن اور جو کو پائلٹ تھا اس سے گفتگو بھی کی اور انہیں انسٹرکشنز بھی دیں بات یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد پی آئی اے پہ بہت سے سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ ایسے حادثات کیوں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ہی کیوں ہو رہے ہیں سوال ایسے میں میں اپنے ایکسپرٹ سے یہ کرنا چاہوں گی امتیاز حسین صاحب میں آپ کی طرف آوں گی اب کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے تیارہ حادثے کی جو تحقیقات ہیں وہ صاف اور شفاف ہو سکیں گی یا نہیں کیونکہ مطالبات کیے جا رہے ہیں جو لوگ موجزانہ طور پر جو محفوظ بھی رہے ہیں یا جو جانبہ بھی ہو چکے ہیں ان کی جو فیملی کی طرف سے بھی یہ مطالبات کیے جارے ہیں کہ ہمیں آزادانہ صاف شفاف اور سپیشلی جو پائلٹ جو کی جو فیملی ہے جو کہ جانبہ کو اسمیں ان کی جانب سے یہ کہا جارہے ہیں کہ ہمیں صاف اور شفاف تحقیقات چاہیے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوورال اگر آپ دیکھا جائے پی آئی ہادسے کو دیکھیں آپ یا اس کے علاوہ اگر حویلی ہادسے کی طرف ہم چلے جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے تحقیقات صاف اور شفاف ہو سکیں گی یا نہیں دیکھیں اس میں اس جو جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو تین پہلوں سے دیکھنا چاہیے اور میرا خالق دیکھ بھی نہیں ہوں اس کے اوپر آپ نے دیکھا فرنچ ٹیم بھی آئی ہوئی ہے بلکل آئی ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انڈیپٹ کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اور اس کا آؤٹکوم بڑا اچھا ہے گا اس پہ تین ایلیاز ہیں نمبر وان تو اس کی جو جو کنڈیشن ہے جہاز کی اس کو دیٹرمنل کرنا ہے کیا اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ فرائیٹ کے قابل تھا کہ نہیں تھا نمبر ٹو جو پائلٹ صاحب تھے وہ بھی فالو آپ نہیں کر رہے تھے جو سجاد صاحب ہیں جو اس میں شہید ہو گئے ہیں بلکل وہ بھی اسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہے تھے اور مجھے خود پرسنل ایک بار اتفاق ہو مجھے لگتا کہ شاید یہی پائلٹ نہ اس نے وقت ہوں میں کراچی جا رہا تھا تو یہ اسی طرح ہوا کہ یک دم ڈیپ گیا جہاز کیونکہ ہائٹ پہ تھا بہت ایڈپٹ کریب آگے یک دم اس نے پہ ڈاؤن کیا ہے نظر آرہا تھا کہ یہ یک دم ڈاؤن کر رہا ہے تو وہ جو ایس او پیز ہوتے ہیں دیکھیں یہ زمین پر اگر کوئی گاڑی چل رہی ہو تو وہاں پر وائلیشن ہو جائے تو وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تو ہواں پر تو اختیار ہی نہیں ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو پائلٹ ہے اس کی نیگلیشن غیر نظر آ رہی جو اصل رپورٹ آئی تو پتا چلے گا پہلی چیز تو یہ کہ اس کے جو لینڈنگ گیر نہیں کھلے اور اس نے زمین پر ٹھکا دیا اور اس کے دونوں انجن جو وہاں پر تین بار لگے ہیں بلکل لگے ہیں اور وہاں پر جو رنوے ہے اس کے اوپر نشانات موجود ہیں اور وہاں سے جب دوبارہ فلائٹ اس کو انہوں نے ٹیک آف کیا دوبارہ تو ان کے جو انجن کے نیچے سائیڈ رگنے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ساری تصویروں کے اوپر تو ایک چیز تو یہ اچھا ہے اس کے اندر اب جو اے ٹی سی ہے جو اے ٹریفک کنٹرول ہے وہ جو شخص جو تھا اس کا فرض بھی بنتا تھا جو وہاں پہ انچائی تھا کہ وہ اس سے پوچھتا کہ بھی آپ کا یہ لینڈنگ گئر کھل گیا اگر نہیں کھلا تو کھول لو اب اس میں دو چیزیں آ رہے گی یا تو ڈیفیک تھا تو یا وہ بھول گئے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ سپیڈ مینج کرتے رہے کیونکہ جب اس نے اپنا کیا کہ ڈیپ ڈاؤن کیا تو وہ سپیڈ جہاں اس کی پڑ گئی تو وہ زور سے لگا اچھا اب اس میں جو عظیم کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ پائلٹ اس کو پھر کنفیوز ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ میں نے ویل تو کھولے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ نیچے لگا تو اس نے پھر اٹھا دیا اچانک ورنہ نیچے جاتا تو شید جانے بچ جاتی کابیات تک کچھ جہاز کو نکال ہوتا اور جانے بچ جاتی اب رہا سوال کہ اس کی ٹرانسپرنسی ہوگی کہ نہیں مجھے لگتا ہوئے گی میں کہوں گا یس اس کی وجہ یہ ہے کریش کے ان کی رپورٹیں پبلک کرو جو اگر پبلک نہیں ہوئی تو اس لحاظ سر حویلیا حال سے کی بھی انہوں نے منظریاں پر لانے کا کہا وہ ابھی تک نہیں وہ لانے بیس جون ہے میرے خلق بیس یا بائیس جون کا انہا ٹائم دیا کہ وہاں پہ اس کو پبلک کریں گے اور ابھی بھی ایک انٹیرم رپورٹ بنا کے تھوڑی سی دی تھی ایوییشن والوں نے ان کو اور پرائیم سر اس کو رجیکٹ کر دیا فلی اور اس نے کہا کہ یہ آپ آئے مائے شائنہ کریں اس کو دوبارہ دیکھیں اور اس میں آپ سارا پائلٹ پر مربان ڈال رہے ہیں وہ جو ائر ٹریفک کنٹرول والا وہ کیا کرتا وہاں بیٹھ کے کوئی تصویریں نہیں ہیں وہاں پر کوئی ویڈیو نہیں ہیں اس جہاز کی اس وقت جب وہ نیچے آگر لگا ہے تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ویل کھلے اگر نہیں کھلے وہ تو پوائنٹ کر سکتا تھا پائلٹ پر تو وہ ان کو رجیکٹ کر دیا محمد انوار عباسی آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ تحقیقات صاف شفاف ہو سکیں گی یا نہیں دیکھیں مدیہ میری نظر میں اب یہ تحقیقات شفاف ہوں گی وزیراعظم کو جو سیولیریشن اور بی آئی کے جانب سے ابتدائی جو رپورٹ پیش کی گئی اس پر وزیراعظم کافی برم دکھائی دیئے وہی روایتی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی وزیراعظم اس پر مطمئن نہیں تھے انہوں نے کہا کہ چاہے انٹرنیشنل میں بھی حدثات ہوتے رہے وہ بھی تمام تر رپورٹ ان کے ذمہ داروں کا تحین کیا جائے اور پھر اس کے علاوہ سیولیوییشن اور پی اے اے کوئی ادائیات بھی کیے کہ ریفارمز کیے جائیں کہ مستقبل میں اس طرح کے حدثات سے بچا جائے اب بہت سارے سوالات یہاں پہ ہو سکتے ہیں چونکہ سیولیوییشن کے جو مائرین وہ بھی اس بات بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جاز کا جو کارکپیٹ وائس ریکارڈر ہے اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں مل سکتے ہیں مل چکے ہیں ایک ترجمان افیض اللہ نے بتایا ہے کہ صرف ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ملے ہیں وائس ریکارڈر مل چکے ہیں اب اس کی ڈی کوڈنگ ہوگی کمپنی کرتی ہے اس کے پاس اس چیز کا تائین کیا جا سکتے ہیں اے ٹی سی اور جو پائلٹ کی درمیان جو کنورسیشن تھی اس میں جو ہوئی ہے وہ اس چیز کا تائین کیا جا سکتے ہیں لیکن اس ماملے پر وزیراعظم کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے دعیات جاری کی ہیں کہ چاہے انٹرنیشنل جو فرانس کی جو مائرین کی ٹیم بھی پاکستان بھی اس وقت مجود ہے چار دنوں سے وہ جائے حادثہ پہ انہوں نے ابتدائی تو تحقیقات بھی کی ہیں لیکن اب چونکہ گزرچہ رو جو وزیر حوابازی تھے غلام سرور صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 22 جون کو جو تحقیقاتی رپورٹ وہ پیش کی جائے گی وزیراعظم نے اسے پبلک کرنے کا بھی اعلان کیا یہ دوسرا موقع ہے کہ اس سے پہلے جو چینی سکینڈل کیس میں بھی وزیراعظم نے جو رپورٹ تھی وہ پبلک کرنے کے اکامات جاری کیے تھے اور اب یہ جو تیارہ حادثہ کیس ہے اس کی رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی اور اس پہ وزیراعظم کافی پینک دکھائی ہے جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو قیمتی جانوں کا زیان ہوا ہے وزیراعظم نے کل یہ کہایا کہ ان کا نیمل بدل تو نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم ذمہ داران کا تو تیین کیا جا سکے اور مستقبل میں اس طرح کی حادثات سے بچا جا سکے میرے نزدیک اس کی شفاف تحقیقات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے ہاں کا آپشن چوز کیا کہ بلکل صاف اور شفاف تحقیقات ہوں گی اسم راشد صاحب میں آپ کی طرف آوں گی کہیے گا کیا پی آئی اے تیارہ حادثے کی جو تحقیقات ہیں وہ صاف اور شفاف ہو سکیں گی یا نہیں ورچور ٹیک آن اٹ دیکھیں بلکل ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہے حکومت کرنی چاہے تو شفاف انکوائری ہو سکتی ہے ریپورٹ بن سکتی ہے اور تائین کیا جا سکتا ہے کہ خصور کس کا تھا اب رہا سوال جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ہمارے کیپٹن صاحب جو تھے پائلٹ صاحب وہ کنفیز ہو گئے تھے ان سے آٹ اوف کنٹول ہو گیا تھا جہاز کیونکہ وہ لینڈنگ کریش لینڈنگ جب کی تھی تو اس کو وہیں پہ ہورڈ کرنا چاہیے تھا اور وہیں پہ ایمجنسی کرنے چاہیے تھی وہیں پہ پانی ڈالنا چاہیے تھا وہیں روکنا چاہیے تھا جہاز کو لیکن اس میں جو کنٹولر ہے اس کی بھی غلطی ہے کہ آپ جہاز کریش لینڈنگ کر گیا ہے زمین پہ آ گیا ہے آپ نے کوئی انضامات نہیں کیے ہیں کوئی ایسے انضامات نظر نہیں آئے ہیں جس میں جو کیے جاتے ہیں حام طور پر سمجھا تو دونوں کا قصور ہے اور جائے بات ہے کیپٹن کا قصور اس لحاظ سے کم ہے کہ وہ تو ڈکلیئر کر چکا تھا کہ ہمارے آٹ آف کنٹول ہو گیا ہے دونوں انجن ہمارے فیل ہو گئے ٹھیک ہے نا لیکن جو کنٹول کر رہا تھا جہاز کو وہ کنٹولر جو بیٹھا تھا وہاں پہ جو بیٹھا تھا وہاں پہ جو بیٹھا تھا ہنڈل کیے اس کو اس نے ایک بار جہاز لینڈ کر گیا ہے ہنگامی طور پر لینڈ کر گیا ہے کریش لینڈنگ کر گیا ہے آپ کے باس کو انضامات نہیں ہے اور پھر جہاز کو دوبارہ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو روک بھی نہیں لیں کہ بھئی مت اٹھاؤ سمجھے تو غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے سارے غلطی کی نہیں ہے کیپٹن دیکھیں کہ جو گاری چلاتے ہیں ہم لوگ گاری میں بھی تو لوگ کنٹول ہوتا ہے بندہ کنٹول ہوتا ہے کہ گاری کو مارتا ہے جا کے دوسری گاری کو مار دیتا ہے وہاں کنٹول نہیں کر سکتا ہوئی تو بات یہ ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے اور بلکل ہندیٹ پرسنٹ انکواری ہوگی اور امیدان خان صاحب نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور پچھلی انکواری جو پچھلے جہاز جو کریش ہوئے ہیں اس کی انکواری مانگی ہے وہ بھی نونس کرنا چاہیے اس میں بھی تائین کرنا چاہیے کہ کسی غلطی ہے یہاں تو کوئی پوچھنی ہوا نہیں ہے ابھی ہر آدمی ایک اس سے وہ بچاتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے اس کی ریپورٹ آنے چاہیے اور بلکل جس نے غلطی کی ہے اس کو تائین کرنا چاہیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل صاف اور شفاف تحقیقات ہوں گی ہاں کا آپشن چوز کر رہے ہیں آپ ہاں بلکل ہاں ہے بلکل ہوگی ہندیڈ پرسنٹ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بشارت حسن صاحب آپ کی طرف آوں گی آپ کیا کہیں گے کیا پی آئی تائرہ حادثے کی جو تحقیقات ہیں وہ صاف اور شفاف ہو سکیں گی دیکھیں وہ صاف اور شفاف تو بلکل ہو سکیں گی اس میں چھپانے کی تو کوئی بات ہے نہیں اب حادثہ ہو چکا ہے اور دہتر اس میں اب جو صرف چیز جس کا باہر سے مائرین آئے ہیں انہوں نے تجدیہ کر کے نیلیسس کر کے اور جس کا ریگل دینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پائلٹ ریالٹی تھی یا جو کنٹرول ٹاور ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا کیونکہ جیسے یہ ابھی تک ریپورٹس آئی ہیں ان کا مطابق وہ جب پہلی لینڈنگ اس نے کی ہے اس نے پہلے کنٹرول ٹاور کی طرف سے کہا جا رہا تھا پائلٹ کو بار 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 یہ کہا جا رہا تھا ہمارا حال کی چھوٹ زیادہ ہے جبکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں منیج کر لوں گا اور اس نے بغیر لینڈنگ جب نہیں کھل رہتے جہاز کی یا تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کی پہیئے نہیں کھلے ہیں اور اگر اس کو پتہ چلا تو اس نے یہ کنٹرول ٹاور کے پاس کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں ہے جو ہم نے سنی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے جہاز کی جو ہے لینڈنگ گیئر وہ ڈاؤن نہیں ہوا اس پہیئے میرے نہیں کھلے ہیں اور وہ اس نے پہلی اپنی جو اٹیمٹ کی ہے لینڈنگ کی وہ بغیر اس پہ یہ کھلے ہوئے جہاز کو اتارا ہے جس کی وجہ سے وہ دو تین جگہ سے ڈیمیج ہوا ہے بلکل ہوئے وہ ڈیمیج ہوا ہے اس کے بعد اب یہ صرف تجریہ کرنا اب یہ صرف یہ فیصلہ کرنا باقی ہے جو تیم آئی ہے اس کی طرف سے کہ کیا اس کو دوبارہ اونے کا جو ہے وہ حکم کنٹرول ٹاور نے دیا تھا یا فائلٹ کا اپنا فیصلہ تھا بیلی لینڈنگ جب کر رہا تھا بیلی لینڈنگ وہ کر جاتا تو اس میں وہاں پہ ائرپورٹ کے اوپر ہر طرح کی جو ہے نا سیسیلیٹیز ہوتی ہیں آگ بجھانے کی اوری طور پر وہ فائی بگیٹ کے انجنز وہاں آجاتے اور وہ اس کی آگ بجھا جاتے جو کہ لگ جاتی ہے ایسی لینڈنگ میں لگ سکتی ہے تو میرا خیال ہے ساری زندگیاں بچ سکتی تھیں لیکن یہ کس نے اس کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ اران بھرے یا اس کا اپنا فیصلہ تھا جب یہ جسائر ہو جائے گا تو میرا خیال ہے یہاں سے چیز کلیر ہو جائے گی ناظرین پروگرام کے تیسری اسے میں ہم بات کریں گے بھارت چائنہ تنازع کی جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ اپنی چودراہج قائم کرنے کے لیے خطے کام تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چین سمیت جتنے بھی ہم سایہ ممالک ہیں بھارت کے ان سب کے ساتھ آلموسٹ جو ہے بھارت کی مہاز آرائی چل رہی ہے اور جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں کہ چینی صدر جو ہے شی جن پنگ انہوں نے اپنی فوج کو جو ہے جنگ کے لیے مضبوط تیاری کرنا کا حکم بھی دے دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج جو ہے وہ بترین حالات کے لیے اپنی مشکیں جو ہیں وہ مکمل کریں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ تیاری اپنی جو ہے وہ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ملک کا اپنا دفاع اس کو مضبوط کریں گے ایسے میں سوال میں پہلے کروں گی ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا بھارت اور چین کی درمیان جو تنازہ جاری ہے وہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اس کو بھی میں تین ایسوں میں تقسیم کروں گا یہ سیچوشن کیوں بنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا سی پیک بھارت اور کسی اور ملکہ میں سپر پاورکہ میں اچھا اب یہ جو ساری تیاری کر رہا تھا انڈیا وہاں پہ روڈز کا نیٹس ورک بچانا چاہ رہے تھے وہاں پہ بلڈنگز بن رہی تھی وہاں پہ اس میں میر اوجیکٹیوز کا یہ تھا کہ اس نے یہاں پہ وہ رستہ کاٹنا تھا آگے جا کے اور آپ نے دیکھر کہ آزاد کشمیر کو پر بھی کافی اٹیمٹ کر چکا اور کرنا چاہ رہا ہے تو ان کا مین پرپس یہ ہے کہ وہ جو روٹ ہے سی پیک کا اس کو کنٹرول میں کیا جائے جب یہ کیا گیا تو بڑا لکیل یہ ہوا کہ چائنا جو ہے اس کے اوپر ریکٹ کیا ہے چینیز ٹروپس وہاں پہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ جاپ کیا انہوں نے ٹیک اور بھی کار لیا کچھ کافی علاقہ انہوں نے کبزے پہ لیا ہے سکم لے لیا ہے اور وہاں پہ اپنے بھنکر شنکر بھی وہاں پہ بلکی انہوں نے اپنا ایک ائر سٹیشن بنا لیا جہاں پہ جہاد شاہد بھی اتر سکتے ہیں تو وہ سارا وہاں کار رہے ہیں اب وہاں پہ لڑائی جو ہے اکنامی لڑائی میں آپ کو بتا دوں فیوچر لڑائی ہیں جتنی ہوا اکنامی لڑائی ہیں لیکن انڈیا گرائی پاکستان کی دشمنی میں ہے بلکل ہے وہ مہا بھارت کی ہے وہ اینٹی اسلام ہے اچھوالی اب پنگا اس نے لے رہی ہے چینہ کے ساتھ چونکہ پاکستان جو ہے پاکستان چونکہ حکومت ہمیشہ بڑی زومداری کا مزارہ کرتی رہی ہے اور اس طرح آپ کرتی رہی ہے وہ افنسیف ہونے سے اس کی رضم یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھارت کے اندر مجود ہیں بلکل ہے اچھا جب پاکستان کچھ کرتا ہے تو وہاں پہ اوپر ظلم شو ہو جاتا ہے کشمیر کو اوپر ظلم شو ہو جاتا ہے اب انہوں نے پنگا کر لیا ہے چائنہ کے ساتھ تو چائنہ کے سیچویشن ہے ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو اس طرح کی اگر سیچویشن بنتی ہے تو پاکستان کے پوزیشن کیا ہوگے پھر پاکستان کیا کرے گا پاکستان کو فائدہ ہے اس کا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ چھوڑ بچاتا رہا ہے پوری دنیا کو بتاتا رہا ہے کہ اس کا جو اڈیا کا تو سی پسند دارنا جو اس کے ازائم ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اب چونکہ چائنہ کو بھی اس نے چیلنج کر دیا اور چائنہ کی فوج وہاں پہ آ گئی ہیں پریکٹیکل ہی آ گئی ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک بچ گیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے اچھا رہا سوال اب اس کے اوپر آپ دیکھئے فردر کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے سالسی کی پیشکش کیا ہے اب ڈونالڈ ٹرمپ کی سالسی کی پیشکش اگر یہاں پہ ایڈیا ایکشپٹ کرتا ہے تو کشمیر پہ کیوں نہیں کرتا اب تو یہ سوال آ جائے گا اب ہی تک بھارت کی جانب سے کوئی ریاکشن شو نہیں کیا گیا وہ گھرا گئے ہیں ڈر گئے ایکچولی چائنہ کی طرف سے بات چیت کی پیشکش بھی کی گئی ہے چائنہ کی طرف سے کی گئی تھی ڈریکٹ کی گئی تھی لیکن جو امریکہ کی طرف سے سالسی کا آیا ہے اس کے اوپر چائنہ کوئی طرح مجھے ایکسپٹ کرتا وہ نظر نہیں آتا اور غیر سفارتی چینل سے ان کو جواب ایک طرح سے دے دیا گیا کہ نہیں اب اس کے اوپر ایک دو مند میں آف گل مگ رہا اب اس کے اوپر دیکھیں میں چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بلیسنگ ہے مودی اس نے انڈیا کا چیرہ نمائے کر دیا انڈیا جو سیکلر تھا جس کو پوری دنیا کے ممالک سیکلر سمجھتا ہوئے بڑی عزت کا مقام دیتے تھے اور اس کو وہاں پہ پذیرائی بھی تھی اس کا اس نے چیرہ واضح کر دیا اور یہ دوسرا گورمہ چوہ بڑھ رہا ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کے دور کے اندر ہی انڈیا جو ڈس انٹیگریٹ ہوگا وہاں پہ خانہ جنگی ہوشو ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جنگ سے ڈرے ہوئے ہیں جنگ فیزیبل نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہ بڑی جنگ کی ہونے والی ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں کا آپ نہیں چوز کی ٹھیک ہے محمد انوار عباسی آپ بتائے گا آپ کو کیا لگ رہے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں اچھا مدیہ میں بھی اس کے دو پہلو ہیں میں پہلے اس کا تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسے دنیا کا سب سے بلند ترین محاذ جنگ کا جدہ لڈاک جو ہے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ محاذ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے انیس سو پچھتر میں بھی دونوں ممالک کے درمیان اس پہ یہ اسرہ دی تنازہ تھا اس پہ الکی پھوڑ کی جڑپیں ہو چکی ہیں لیکن انیس سو پچھتر سے لے کر آج تک یہاں پر ایک بھی گولی نہیں چلی اور یہ جو حالیت تنازہ ہے اس میں بھی فائرنگ نہیں ہوئی پتھراؤ ہوا ہے ہاتھا پائی ہوئی ہے اور چونکہ انڈین میڈیا تو اس پہ بڑا خاموش ہے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی معمولی سو تنازہ ہوتا ہے تو وہاں تو بڑے بڑے دعوے کیے جہاں انڈین میڈیا جساں چیخ و بکارکار ہوتا ہے مہا یود ہوگی مارے سرماوں نے یہ کر دیا لیکن ابھی تک مکمل خاموشی ہے وہاں پر بلکل خاموشی ہے وہاں بلکل آپ نے دیکھ رہا انڈین میڈیا اس پہ بلکل خاموش ہے حکومت کی جانب سے بھی سیاسی قیادت بھی خاموش ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جساں سی پیک جساں امتیاز آپ نے بلکل منت سے اتفاق کرتا ہوں کہ منٹ جو ٹارگٹ تھا وہ سی پیک تھا لیکن دوسری جانب اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ ذرائے سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور کچھ رساج جو کیا گیا اس میں یہ بتا چلا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی یہ خواہش کا اضار کیا گیا تھا اسے ایک سپیسپیک پوائنٹ چاہیے تھا وہاں پہ چین کو کنٹرول کرنے آپ دیکھیں کہ چونکہ وہ زمانے گئے کہ وہ لڑائیاں جو ہوا کرتے تھیں بم چلا کرتے تھے توپیں چلا کرتے تھیں اب جو کولڈ وار ہے اس کے علاوہ پھر جنریشن ہائیبریڈ وارڈ فیر ہے اس موجودہ جنگیں ہوتی ہیں اور یہ کولڈ وار جس وقت آپ کو پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان چال رہی ہے اب امریکہ برائے راست اس کی مدد نہیں کر سکتا اب آرد کی اور وہ کسی نہ کسی انداز سے لڈاک پر کسی انداز سے اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا ایک تو امریکہ پخانستان سے اب نکل رہا ہے اس نے مشرق وستہ میں یہاں پہ سنٹرل ایشیا میں اپنے قدم جمعی رکھنے ہیں وہاں پر اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک پوائنٹ مخصوص پوائنٹ لڈاک کے مقام پر دیا جائے چونکہ دنیا کا سب سے بلانترین اب اس کے مازے جنگ بھی کیسے وہاں سے بڑا راست کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسری جانب جو سی پیک کا آپ کو بتا ہے کہ نہ صرف امریکہ کو اسرائیل کو اس کے علاوہ انڈیا کو بھی کافی مساحل ان کے بڑھتے جا رہے ہیں انہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے اس معاملے میں اور ایک چیز یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مچل پردیش سے لڈاکھ تک ایک ہیوی روڈ بنائی جا رہی تھی ہیوی آلٹری کو وہاں پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اور جو دیگر جنگی سازو سمان ہے انڈیا وہاں پہ پہ پہنچانا چاہ رہا تھا جبکہ 1993 میں دونوں ممالک درمیان یہ مائدہ ہو چکا تھا کہ وہاں پہ نہ تو کوئی روڈ کنسٹرک کی جائے گی اس کے لیے وہاں پہ نہ فائرنگ ہوگی اور کسی ایک ملک کی جانب سے وہاں پہ لسی کہا جاتا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہے وہاں پہ کسی کی جانب سے کوئی وائلیشن ہوگی تو دوسرے ممالک کے جو فوجی وہاں پہ جو اکام ہوگے وہ جا کے ان سے رابطہ کریں کہ اس معاملے کو گولی کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ بات چیت کے ذریعے حال ہوگا اب یہ حالی ہے جو تنازہ وہاں پہ شروع ہوا ہے اس میں دیکھا ہے کہ آتھا پائی بھی دیکھیں کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھا ہوگا کہ کس طرح چونکہ انڈین فوجی وہ گلا کر رہے ہیں شکوہ کے انداز میں وہاں پہ کر رہے ہیں کہ آپ ماری تیریٹری پہ آ چکے ہیں یہ انڈین تیریٹری ہے لڈاک جبکہ وہاں پہ جس طرح کے کس طرح اگریسیو ووکر جو چائنیز جو لیبریشن آرمی ہے جو بھی لیبریشن آرمی ہے ان کی جانب سے انہیں جواب دیا جا رہا ہے اور انڈین میڈیا میں کچھ چونکہ ان کے اخبرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھتر سے زائد جو ان کے فوجی ہیں وہ اس وقت بھی چائنیز فورسز کے قبضے میں اور اس کے علاوہ بہتر کے قریب وہ زخمی بھی ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں میرا نفی میں آیا کہ انڈیا کسی طور بھی مدمل نہیں ہو سکتا اس وقت چائنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا اور یہ جنگ نہیں ہو سکتی چونکہ اب دوسرے ہم دیکھ رہی کہ امریکہ بھی اس میں ایک برائی راست انوال ہو چکا ہے ڈونین ٹرم نے کیسالسی کی پیشکاش کی ہے تو اب جنگ میرے نظر میں یہ نہیں ہو سکتی ایسیم راشد صاحب ورس یو ٹیک کیا کہیں گے آپ کیا بھارت اور چین کے درمیان جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے جنگ کی طرف جا سکتی ہے یہ سیچویشن یا نہیں یہ بالکل جا سکتی ہے اور بہت ممکن ہے کہ جنگ شروع ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے جس ہر درمی سے کام کر رہا تھا جہاں پر بسیبیلٹی قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو روکنا بھی بہت ضروری تھا سمجھا کہ نہیں یہ چائنہ نے جو سٹیپ لیا وہ نگوزیشن ہو چکی تھی انگوزیشن فیل ہو گئی تھی ہندوستان کا جواب صحیح نہیں تھا اور ان کی نیت صحیح نہیں تھی اس لئے مجبوراً چائنہ نے پھر پیش خدمی کی اور صحیح پیش خدمی کی اگر انڈیا باز نہیں آتا تو ڈیفنیٹلی چائنہ کے ایکشن دے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ذمہ داری پاکستان پہ بھی آ جائے اور پاکستان بھی اپنے بارے میں سوچے یہ خاص کے کشمیر کا مستہ جو ہے ہم جائے کہ وہ تو تھا یہ تو مستہ ہے لڑاک کا تو وہاں سے چائنہ آ جائے گا بڑے احرام کے ساتھ ان کو مارک پیٹ کر کے سیدھا کر رہے گا دو منٹ میں تو انہوں نے جاسوسی والا کام کر رہے تھے امریکہ کی تھبکی کے اوپر امریکہ کی آشروات پہ جو یہ کام کر رہے تھے وہ نہائیت ہی خطہ ناک تھا وہ ہماری پوری جو یہ جو بند ہے یہ روڈ اور اس کو روکنا چاہ رہے تھے وہ سی پیک کو اس میں فیل ہو گئے وہ ٹھیک ہے لہذا جنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جنگ ہو جائے گی یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے نہ ہو لیکن چائنہ جو پیش قدمی کرے گا لیکن ایس ایم راشد صاحب اس وقت اتنا کچھ ہو چکا ہے لیکن بھارت کی جانب سے بہت خاموشی ہے سیاسی قیادت کی بات کی جائے تو وہ بھی خاموش ہے بھارتی میڈیا جو کہ ہر بک چی کو پکار کر رہا تھا وہ بھی خاموش ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں چائنہ کو وہ فیس نہیں کر سکتے چائنہ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے مطلب وہ ڈر چکا ہے بھارت اس لیے خاموشی ہے اس لیے خاموشی ہے کہ چائنہ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے اور اگر انہوں نے چائنہ کو چھیڑا اور چائنہ نہیں مانا یا اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کی تو ہندوستان نفشے سے مٹ جائے گا چائنہ سے اگر ٹکرائے گا تو ہندوستان کی تباہی زیادہ ہوگی یہ بات سمجھ لیلی چاہیے ہندوستان کو کہ وہ پاکستان کی طرح ٹھک ٹھک کرتا تھا کبھی جہاز بھی دیا کبھی کچھ کر دیا تو پاکستان لحاظ مروت کرتا تھا آپ کو سمجھا سمجھا کے ٹھک گئے پاکستان نے بار بار وارننگ دی کہ آپ ایسا کام نہ کریں آپ خود ہی نفشہ نہ بنائیں خود ہی آپ وائلیشن نہ کریں انٹرنیشن رول بھی تو ایک چیز ہو دی ہے اس لئے ہندوستان کے پاس اپشن نہیں ہے ہندوستان کے پاس اپشن نہیں ہے کچھ خاموشی کی وجہ یہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو امریکہ پر کانویڈنس بھی نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دے گا امریکہ امریکہ نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکل اس لئے ہندوستان کے پاس خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے جن مظلومہ پر ظلم کیا ہندوستان نے ہندوستان کے لیڈروں نے پرائیم اسٹر نے جہاں خون بہایا ہے جہاں نوہوں کو حضر بیجا میں رکھا ہے جنگی زندگی عجیرن کی ہوئی ہے تو خدا کا نظام بھی تو ایک ہے نا بلکل ہے اللہ تعالیٰ کی آفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے یہ کہ چائنا کو اللہ نے حمد دیا اور چائنا جو ہے اندر گز گیا ہے اور اب رکے کا نہیں وہ کہیں سٹاپ نہیں ہو سکتا ہو دکٹر بشارت حسن صاحب آپ کی طرف آوں گی آپ کیا کہیں گے کیا یہ جو حالات ہیں یہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں بھارت اور چین کے دیکھئے یہ بھارت کی طرف سے شرارت کی گئی ہے اور خامفہ ہی چین کے ساتھ اسے کہتے ہیں نا کہ خامفہ کی ایک منگا لیا گیا ہے اور نہ صرف ادھر لیا گیا ہے بلکہ نیپال کی طرف بھی لیا گیا ہے یہ ان کی شرارت ہے اور چین نے میرے خیالے انڈیازی ایکسپیک نہیں کر رہے تھے چین نے اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے اور وہاں پر وہ اپنی جہاں پوزیشن سٹرنگسن بھی کر رہا ہے یہ مزاق کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے جو لے سی ہے اس کی یہ بھارت بار بار خلاف عرضی کرتا رہا ہے انہیں تو باتک میں بہت زیادہ مار پڑی تھی بھارت کو لیکن اب وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط تصور کرتا ہے دوسرے اس کو شئے ہے ویسٹن کنٹریز کی طرف سے یہ سارے امریکہ جو دوسرے ممالک ہیں ویسٹن کنٹریز ہیں وہ چائنہ کو ایک سیٹ سمجھتے ہیں اگرامیس سیٹ سمجھتے ہیں اور چائنہ کو وہ کسی نہ کس طریقہ سے کنٹین کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر وہ انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے لیکن چائنہ نے اب اپنا ایک ایک شفٹ ایکشن لے کر انڈیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں بہت بری طرح ماریں گے تم کسی خوش فرمی میں نہ رہنا کہ امریکہ یا کوئی اور ملکہ تمہیں سپورٹ کرے گا ہم تمہیں بہت بری طرح ماریں گے یہ بات ان کو سمجھ آگئی ہے اور ان کا جو آرمی کا چیف ہے اس نے تیلیویجن پر آکے بیان دیا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس سے کوئی ہمیں قدرے کی بات نہیں ہے اور یہ ایک دفعہ کے بس یہ سٹینڈ آف تھا اور اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی اسکلیشن پڑے گی لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھئے کہ چائنہ کے پریزیڈنٹ نے اپنی آرمی کو سیار رہنے کا حکم دیا ہے بلکل دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینڈیمک جو ہے کرونا وائرس کی اس کو بہانہ بنا کر امریکہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے اور اس چھیڑ چھاڑ میں ہندوستان کو استعمال کرے گا تو وہ نے اپنی آرمی کو حکم دے دیا ہے مطلب چائنہ جنگ کے لئے تیار ہے وہ جنگ کے لئے تیار کرے ہیں لیکن بھارت کے جانب سے تو ڈیپ سائلنس ہے بھارت نے یہ جو چھڑ چھاڑ چیز ہے اس کے بعد ان کو پتا چل گیا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ بڑا سخت جواب دے گا فیلحال وہ ٹینشن یہاں سے کم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جب تک کہ امریکہ میں ٹرمپ کے الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت تک یہ چیزیں جاری رہیں گی کیونکہ وہ کوئی چائنہ کو نقصان پہنچا کر اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہے گا کہ دیکھو میں نے ایک بڑا مارکہ سر انجام دیا ہے چائنہ کو نیچہ دکھا ہے تو اس وقت تک یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت چائنہ کے خلاف کروائی جائے امریکہ کی طرف سے اور انڈیا کے ذریعے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بات کی اس کے بعد ہم نے بات کی بھارت اور چائنہ کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی پی آئی اے حادثے کی اور آخر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کا ڈاکٹر امتیاز حسین ورائی صاحب جو کی سینئر تذیرکار نے بہت بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سینئر تذیرکار ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بات کی اور سنجیدہ ہمارے ایکسپرس کا یہی کہنا ہے کہ سنجیدہ عوام کو لینا چاہیے اور اگر نہیں لیں گے تو جس طرح سے عید کے دنوں میں نرمی کی گئی تھی اور آکرونہ کے کیسز میں اضافہ ہوا تھا اور اسم راشد صاحب نے کہا کہ نہیں اگر سنجیدہ لے تو کرفیوں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم نے بعد کی اپنے پی آئی اے کے پروگرام میں اپنے پی آئی اے حادثے کے حوالے سے اور اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات شوہیں وہ صاف اور شفاف ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی بھارت اور چائنہ کے حوالے سے اس میں بھی ملی جلی رائے سامنے آئی ہے جنگ ہو بھی سکتی ہے جنگ نہیں بھی ہو سکتی بھارت جوہیں وہ ڈر چکا ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی بھارت کے ساتھ جو بھی ہوگا اور سپیشلی پاکستان ضرور دیکھے گا جو بھارت کے ساتھ ہوگا کیونکہ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور اسی کے ساتھ ہی اپنے آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں